اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویچ شازیہ آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں ہم بلکل ٹھک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھک تھاک ہیں اچھا جی میں اس ٹائم کر رہی ہوں آلو کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ساتھی شکرکندی کو ہم لوگ کٹ لیں گے اچھا شکرکندی مجھے اتنی پسند ہے میں بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور آج جو ہے نا میں شکرکندی سے اس کی کھیر بناؤں گی اور جھٹ پٹ سی کھیر بن جائے گی اچھا ہم لوگ جو کھیر کا نام ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کو لگتا ہے بتا نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا برٹھ ہم لوگ نا جھٹ پٹ سے بنائیں گے شکرکندی کی کھیر اور اس کے علاوہ ایک اور بہت لائٹ سا میٹھا ہوگا آلو جو ہیں ان سے میں بناؤں گی چیز جو ہیں نگٹس بناؤں گی سو آج کی جو اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ایک بہت مزے کی کڑک سینا چائے بھی بنائیں گے اگر آپ لوگ بھی میری طرح چائے لور ہیں اور وہ بھی کڑک سی زرہ سٹرونگ سی چائے نا تو وہ بھی ہم لوگ بنائیں گے سو آج کی پوری ویڈیو جو ہے نا وہ بہت مزے کی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ریسپیز بھی جو ہے نا وہ اچھی لگیں گی سو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اس ٹائم جی میں جو تھی نا یہ گرمہ کاٹ رہی تھی اور جو ہے نا مشتبہ کو گرمہ بہت زیادہ پسند ہے مشتبہ کیلئے یہ آیا تھا مشتبہ اس کو نا وارٹر میلن کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے اگر پانی بچے نہیں پی رہے ہوتے نا تھوڑی سی پانی کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو اس طرح کے فروٹس جو ہے نا وہ بچوں کو لازمی دینے چاہیے اچھا جی ایک دم سے اتنی تیز بارش ہوئی اتنی تیز بہت ہی زیادہ تیز جب سے بھی مجھے لگ رہے نا کافی دنوں بعد میں نے اتنی تیز بارش دیکھی کہ ہمارے روم میں بیڈ روم میں بھی پانی آ گیا اور اس کے علاوہ اتنی تیز آندھی تھی نا کہ سٹیرز وغیرہ ساری جو تھی نا وہ پانی سے بھر گئی تھی ایون کہ ہمارا نیچے والا ڈور جو ہے نا لاؤنج کا دروازہ جو تھا نا اس کا شیشہ بھی جو تھا نا ہوا بہت زور سے آ رہی تھی وہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ تعالی جو ہے نا وہ رحمت کی برسات کرے یہ رحمت بارشیں آندھی یہ سب جو ہے نا ہمارے لئے بائیس سے رحمت اور نقصان نائز سے کسی کو بھی اچھا جی چلیں جو میں نے آلو اور شکرکندی ہے نا وہ رکھ دی تھی بوائل کرنے کے لئے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اکٹھے دونوں کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا جتنی دیر میں وہ بوائل ہوتی ہے ساتھ ہم جھٹ پرسا نا ایک میٹھا بنا لیں گے اگر آپ آئسکریم لور ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو نا بہت ایسی جھٹ پرسا دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو تو اس کے لئے نا یہ میں بناوں گی اتن بہت مزے کا سیمپل سا لائٹ سا ڈیزرٹ بنے گا اس کے لئے میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لے لی ہیں جو بھی میرے پاس تھے ان کو میں نے باری باری کاٹ رہی ہوں ساتھ میرے پاس فروٹ میں اس ٹائم ایپل رکھا ہوا تھا سو ہم اس میں ایپل یوز کریں گے اس کے لئے میں نے یہ ویپٹ کریم لے لی ہے یہ میرے پاس سٹرابری فلیور میں ہے اور اس کو یا تو آپ بہت اچھا سا ویپ کر لیں پہلے بیٹ کر لیں بہت اچھا سا اور نہیں تو ہینڈ وسکر سے بھی اس کو تھوڑا سا ہم اچھا سا مکس کریں گے تو یہ اچھی سی ہے دیکھیں اس ٹری کے سے بڑی اچھی سی کریمی سی بن جائے گی اور اس کے بعد یہ بس بہت جھڑ پر سا بن جاتا ہے اس میں ہم لوگوں نے اس کو پہلے ایک بہت سی جو بھی سرونگ باول ہے نا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ویپٹ کریم ڈال دیں گے اس کے بعد جو بھی فروٹ آپ کے پاس اویلے بھلا وہ فروٹ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس کے بعد ہم نے جو بھی ہمارے پاس نرس تھے نا وہ سارے ہم نے اس کے اوپر پھیلا دینے اور اچھا جب بھی اگر آپ فریزر میں اس ٹائپ کی چیزوں کو نا فریز کیا کریں کیونکہ میں نے نوٹ کیا ان میں تھوڑے کرسٹل آ جاتے ہیں جو بھی ویپٹ کریم وغیرہ ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو فائل پیپر سے بہت اچھے سے کور کر کے پھر فریزر میں رکھئے نہیں تو فریج میں آپ اس کو کافی ٹائم دے دیں چھے سے سات گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ آرام سے اس کے بعد یہ جوتی ہے اچھی سی چل ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اتنے مزے کا ٹیسٹیز ہے جو آپ کو ایسے آئیس کریم کا ٹیسٹ آ رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساں نرس ہیں جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہے وہ آپ بیچ میں ایڈ کریں تو یہ جھٹ پرسہ میٹھا ہے اور اتنے مزے کا یہ میٹھا بنتا ہے اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو بھی اگر آپ کوئی میٹھا بنانا جاتے ہیں اور ویسے بھی بچوں کو بھی آپ کو خود بھی انسان کو کبھی کریونگ ہوتی ہے نا آئس کریم وغیرہ کھانے کی تو یہ بہت مزے کی جھٹ پرسی جو ہے نا ایک آئس کریم کہہ لیں نرس آئس کریم فروٹ آئس کریم جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں تو یہ بہت مزے کا میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ بناوں گی ویپ ٹریم میں لائی تھی اسے میں نے ایک دن پہلے ڈیزرڈ بنا لیا تھا اور ایک کپ میں نے نا رکھ لیا تھا کہ میں کسی دن نا اس سے یہ بہت اچھا سا نا ایک بڑا مزے کا میٹھا بناوں گی سو یہ میں نے بنا لیا تھا اور اتنی دیر میں جو تھے نا آلو اور شکرکندی بھی بوائل ہو چکے تھے اب ہم لوگ سب سے پہلے شکرکندی کی کھیر بنائیں گے کیونکہ اس کو پھر تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں نا بنائیں گے جو پوٹیٹو نگٹس بنائیں گے چیز نگٹس ہیں نا وہ پھر ہم لوگ اینڈ پہ بنائیں گے اچھا جیس کے لیے شکرکندی کو میں نے بوائل جب کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑے سے اس میں نا کاٹ رہی ہوں ویسے اس کو کٹنگ کرنے کے ایسے ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس کو اب اچھے سے بلینڈ کرنا ہے دودھ کے ساتھ مکس کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوں گے تو بلینڈ ہونے میں ذرا ایزی ہو جائے گا اور اب ہم نے اس کو جو ہماری شکرکندی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور ایک کب بھر کے یا جتنا بھی آپ دودھ جب آپ ڈالیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو شکرکندی ہے اس کا بہت اچھا سا پیشٹ بن جائے جیسے فرنی ہم لوگ کھاتے ہیں تو فرنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اس ٹائپ کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بنتی بھی بہت جلدی جلدی سے بن جاتی ہے سو یہ بہت مزے کی بہت اچھی سی کوئیک سی ریسپی ہے اچھا یہ دیکھیں اس کو ہم نے بلینڈ کر لیے اتنے مزے گا کریمی سائز کا مکسچر بن چکا ہے اور اب ہم نے اس کی کوکنگ سٹارٹ کر لینی ہے سب سے پہلے ہم پین لے لیں گے اور پین میں اچھا شکرکندی ہے یہ والی بہت زیادہ میٹھی نہیں دی اس لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ شوگر لی ہے اگر آپ جب شکرکندی بہت زیادہ میٹھی ہو تو شوگر کی کوئنٹریٹی کو تھوڑا سا کم کر لیں اور سب سے پہلے ہم یہ جو شوگر لی تھی ہم نے اس کو ہم نے اچھے سے اس کو میلٹ کر دینا ہے اس کو ہم جیسے کیرمیل آئیز کرتے ہیں وہ ہم نے کر لینا ہے خالی پین میں یہ رکھ لیا تھا یہ دیکھیں یہ اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں ایک کپ بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اور اس سے تھوڑا سا کلر بھی اچھا آ جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑا اور کلر براؤن براؤن سا پسند ہے تو آپ اس ٹائم شوگر کا کلر جو ہیں تھوڑا ڈارک کر لیں مجھے ایسے بہت زیادہ کلر ڈارک نہیں چاہیے تھا آج کھیر کا تو میں نے اس کو بس ہلکا سا میلٹ ہونے دیئے اس کے بعد میں نے اس میں دودھ ڈال دیا اب ہم اس کو مسلسل مکس کریں گے اس ٹائم بہت کرسٹل بن جاتے ہیں تو تھوڑی سی دیر میں یہ خود ہی سے بلکل سمودھ سی ہو جاتی ہے کریمی سا مکسٹر بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ دودھ کے ساتھ مکس ہو چکے اس ٹائم ہم نے تھوڑی سی دیر دودھ کو پکانا ہے تاکہ اس میں سے اچھا سا ٹیسٹ آجائے پکاوا کھوئے ٹائپ کا ٹیسٹ آجائے جب یہ دودھ تھوڑا سا پک جائے گا چینی کے ساتھ اس ٹائم ہم نے اس میں ڈال دینی ہے یہ جو شکرکندی کا مکسٹر تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور بس اب ہم نے اس کو تھوڑا میڈیم سے لو فلیم پہ ہلکی آنچ میں پکاتے رہیں گے تھوڑی سی دیر بعد ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور بیچ میں اگر آپ کو الائچی پسند ہے الائچی پاوڈر پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو مسلسل مکس کرنے کے بعد جتنی کنسیسٹنسی آپ کو چاہیے تھک چاہیے اتنا تھک کر کے آپ کی یہ جو شکرکندی کی شکرکندی کی زبردسی کھیر جو ہے نا جھڑ پر پتہ بھی نہیں چلا دس منٹی لگے ہوگے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کی یہ مزے کی جو کھیر ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو نرٹس زیادہ پسند ہے تو اس ٹائم آپ اس میں نرٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ سرونگ کے ٹائم اوپر بھی نرٹس ڈال دیں جس طرح بھی آپ کو پسند ہے تھوڑے سے آپ وہ مکس کر سکتے ہیں اس کو تھنڈا ہم کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کسی باؤل میں ڈال لیں گے اوپر سے جو بھی ڈرائی فورٹس آپ کے پاس ہیں وہ ڈال دیں اور اس کو اچھا سا تھنڈا کر لیں گے فریج میں اور اس کے بعد جھٹ پرسی ہماری شکرکندی کی کی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے سو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ٹائپ کی نا جو کوئی ریسپیز بنتی ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بچے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ نہیں کھاتے اگر آپ ان کو اس طریقے سے کھیر بنا کے دے دیں اور تو نا مزہ آتا ہے بہت سے لوگوں کو نیو نیو ریسپیز ٹرائی کرنے کا شوق ہوتا ہے میں بھی انہی لوگوں میں سے وہ مجھے بھی نا کرتے ہیں نیو نیو اور ایزی ایزی سی ریسپیز ہیں جو ٹائم کم لیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوں اس ٹائپ کی ریسپیز میری زیادہ ٹاپ پریوریٹی میں ہوتی ہے میں ان کو زیادہ اچھکٹ دوائی کرتی اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ سے جو بارش جو تھی زیادہ لمبا سلسلہ چل رہا تھا اور بہت ہیوی رین ہو رہی تھی اور اس اچھی سی رین کو نا ہم کڑک سی چائے کے ساتھ انچوائے کریں گے بہت سے لوگ جو ہیں نا ان لوگوں کو دودھ پتی پسند نہیں ہوتی کڑک سی چائے پسند ہوتی ہے سو اس کے لیے پانی لے کے اس میں پتی ڈال دی تھی جب اچھے سے وہ پک جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے دودھ ایڈ کیا تھا جب دودھ ہلکا سا بوائل آنے دیں اس کے بعد آپ اس میں الائچیو دار چینی ڈالیں اگر آپ جلدی ڈال دیں گے تو اس کا بہت سٹرونگ فلیور آتا ہے تو وہ بھی چائے اتنے مزے کی نہیں ہوتی سو جب دودھ پک جائے تھوڑا سا پھر آپ الائچی ڈالیں دار چینی ڈالیں اور اینڈ میں چینی مکس کر دیں اور جتنی دیر آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا اچھا کلر دیں تھوڑی دیر پھینٹ لیں اس کو اور زبردست سی مزے کی سٹرونگ سی جو چائے ہوتی ہے تو وہ آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اور جب بہت زیادہ اچھا موسم ہوتا ہے تو جب دل کرتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی اچھی سی چائے اور اس کے علاوہ جب کچن میں ہم سلسل کام کر رہے ہیں تو تھکاور کو دور کرنے کے لیے بھی چائے جو ہوتی ہیں سٹرونگ سی چائے اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اچھا جی چائے شائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد ریسٹ کرنے کے بعد اب ہم بنائیں گے پوٹیٹو نگٹ چیز پوٹیٹو نگٹ وہ بنائیں گے اس کے لیے جو بوائلڈ آلو تھے اس کو میں نے چھیل لیا تھا اچھے سے میش کر لیا ہے اب ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں کارن فلار ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے رائس فلار اس کے بعد حسب زائی کا جتنا آپ کو اس کا سٹرونگ فلیور پسند ہے لال مرچ کٹیوی لال مرچ نمک اور کاری مرچ بس اس میں یہی سپائسز ڈالیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میرے پاس موزریلا چیز رکھی ہوئی تھی میں نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کر لی اس کی بھی کوئنٹوٹی جتنی آپ کو پسند ہے میرے پاس تقریباً ایک کب تھا یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے جو بھی شیپ آپ نگٹس کی میں شیپ دے رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا اٹریکٹ بھی کرے گا بچوں کو اور خوبصورت جو بھی شیپ آپ دینا چاہے اگر نگٹس فالا نام دیا ہے تو اس کو نگٹس کی شیپ دے دیں گے اس کے بعد بس اسی طریقے سے اس کی شیپ بنا لیں گے اور اینڈ میں ہم نے آئل گرم کرنا ہے اور اس کو حملے کر لینا ہے فرائے اور یہ بھی جھٹ پر سے بن جاتے ہیں بچوں کو آپ لوگ لنچ میں بھی دینا چاہیں تو بھی نہیں تو شام کو اکثر چاہے کے ٹائم خود بھی دل کرتا ہے بچوں کا بھی دل کرتا ہے تو یہ بہت مزے کے اور جھٹ پر سے جو ہے نا وہ سنیک ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور یہ تھا جی آج کا سارا میرا ویلوگ آج کی جو میں نے آپ سے ایزی سی ریسیپی شیئر کی مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک این کومنٹ ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نیو کانٹنٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ